بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس ہم لوگ چپٹر 3 کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں چپٹر 3 میں جیسا کہ اس چپٹر کا نام بھی ہے سالونگ ایکویجنز ہم ایکویجنز کو سالو کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ایکویجنز کو سالو کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں ایک قدر کیلکولیٹر بھی الاوڈ ہے ہم اس کی مدد سے بھی ایکویجنز کو سالو کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ایکویجنز کو سالو کرنا یہاں پر بہت ایزی لگے گا انشاءاللہ اس کی کچھ بیس میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے چپٹر میں بنائی بھی ہوئی ہے چپٹر نمبر ٹین میں بھی ہم نے اس بات کو پڑا تھا پھر چپٹر نمبر سیون میں بھی اس کا ذکر آیا پھر چپٹر نمبر ٹو میں بھی اس کا ذکر آیا اور پھر جب ہم انٹریسٹ کا پورشن پرٹیکلرلی سمپل انٹریسٹ پڑھ رہے تھے وہاں بھی ایکویجنز کو سالو کرنے کا ذکر آیا جب ہم اپنے کلکولیٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو کلکولیٹر میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم موڈ کی مدد سے بھی کلکولیٹر میں کچھ ایکویجنز کو سالو کرتے ہیں ایکویجن کا موڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اور کچھ ہم ایکویجنز جو ہیں وہ موڈ کے فنکشن میں جائے بغیر ایکویجن کے پرٹیکلر فنکشن میں جائے بغیر بھی سالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی قویسچنز ہیں ہم سٹریٹ اسی میں رہ کے یعنی موڈ ون میں رہتے ہوئے ہم جن کو سالو کر رہے ہوں گے لائک اس وقت کلکولیٹر موڈ ون میں ہے تو کس طرح کی ایکویجنز ہیں جو ہم اس میں سالو کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موڈ ٹو میں جا کے ہم کون کون سی ایکویجنز کو سالو کرتے ہیں ایسی تمام ایکویجنز جس میں ہمیں ایکس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو اور ایکس کی پاور ون ہو ایکس کی جو پاور ہے وہ ون ہو تو اس طرح کی ان کو سالو کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹلی ایکویل کے بٹن سے ایلفہ ایکویل والی ایکویجنز ڈراؤ کر کے وہاں سے ہم ان کو سالو کر لیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ایکس کی کوئی ویلیو آنے لگ جائے لائک ایکس کیر آ جائے تو یہ کوارڈیٹک ایکویجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا ایکس کے ساتھ دوسرا ویریبل بھی آ جائے جیسے جب آپ ایکویجن موڈ میں جاتے ہیں جیسے آپ کیلکولیٹر کے ایکویجن موڈ میں جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمیں تین طرح کی ایکویجن نظر آ رہی ہیں ایکس اینڈ وائی ویریبل پھر ایکس وائی اینڈ زی ویریبل اس کا ذکر ہم نے میٹریسیز کے چیپٹر میں بھی کیا ہوئے پھر ایکس کیر ایکس اینڈ کانسٹنٹ یعنی جس کو آپ کوارڈیٹک ایکویجن کہتے ہیں اور پھر کیوگ کیوگ تو ہمارے سلیبرز میں نہیں ہے کوارڈیٹک ایکویجن تک کا یہ وان ٹو تھری اور ایک میک میں آپ کو ایکسٹرا ایڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو کون سی ہے ہمارے پاس ایکس جس کے اندر صرف ایک ایکس ویریبل آ رہا ہے دوسرا ویریبل جس کے اندر نہیں آ رہا ہے تو چلتے ہیں جی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر فردر دیکھتے ہیں ون بائی ون سب سے پہلے لائک میں اس کوئیسٹن کی مدد سے کیونکہ یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے آلڈی کیا ہوئے میں سٹریٹ یہاں کوئیسٹن کی مدد سے آپ کو سول کرنا سکھاتا ہوں جیسے تھری پوائنٹ ون ہے ایکس پاور مائنس ون یعنی وہی میں آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ایکس کی پاور ون ہو ایکس پاور مائنس ون ایز ایکول ٹو فائی پاور مائنس ون پلس سیون پاور مائنس ون تو ہمیں کسی اس کی موڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں موڈ ون میں رہتے ہوئے ہم اس طرح کے کوئیسٹن سالف کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی ایکویزن لکھ دینی ہے لائک ایک سم کیسے لکھتے تھے ایلفہ بریکٹ کلوز اور پاور ون یعنی مائنس ون آ گیا دی اور پھر ایکول ٹو کہتے لکھتے تھے ایلفہ اینڈ سال والا بٹن پھر فائیو کی پاور مائنس ون پلس سیون کی پاور مائنس ون اور اب میں کیا کروں ایکول کا بٹن پریس کر دوں تو ایسے سالف نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے یہ میں نے دانستہ آپ کو کر کے دکھایا جب بھی ہم ایکول کا بٹن یوز کر رہے تھے تو ہم کیسے سالف کرتے تھے شیفٹ سالف اینڈ ایکول تو یہ آگیا ٹو پوائنٹ نائن ون 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 ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ڈیسیمل کے اندر نہیں ہے بلکہ فریکشن میں ہے تو آپ اپنے اس آنسر کو ایکول کا ایک مرتبہ اور بٹن دبا کر اس کو یہاں لے آئیے اور ایس ڈی کے فنکشن سے آپ اس کو فریکشن آپ کو پتہ نا فریکشن سے ڈیسیمل میں جانے کے لئے اور ڈیسیمل سے فریکشن میں آنے کے لئے ہم یہ بٹن یوز کرتے ہیں دیکھیں یہ کہ آگیا تھرٹی فائی بائی جل تو سو بی شوڈ بی دا آپشن اوکی ابھی میں ایک خاص ترطیب سے چلتے ہوئے آپ کو کچھ کویسٹن سال کرواتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر فردر بات کریں گے جیسے ابھی یہ کویسٹن یہ جو اگر میں دیکھوں کویسٹن نمبر 3.4 اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ ایکویزن کے موڈ سے سال ہوتا ہوا ویریابلز ہیں پہلے یہاں سے ایکسینڈ وائی کی ویلیو نکل آئے گی کیلکولیٹر کی مدد سے اور پھر اس کو اس ایکویزن میں ہم پٹ کر دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا چلیں اب ہم نے اس کو ڈسکس کری لیا تو سب سے پہلے میں دیکھنا چاہیے یہ تو دو ایکویزنز ہیں ہمیں ایکویزنز کے موڈ میں جانا پڑے گا ایکویزن کا موڈ کہاں سے آئے گا فائیو سے اب دو ویریابل ہیں ایکسینڈ وائی اس کا مطلب ہے ون والی آپشن میں مجھے جانا چاہیے اوکے ایک کیا ہے سیون اینٹر مائنس فائیو اینٹر تھرٹین اینٹر ٹو اینٹر مائنس سیون اینٹر and اس کے بعد کیا آ رہا ہے جی ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس اینٹر پھر آپ نے ایکویزن کا بٹن پریس کیا تو ایکس آ گیا مائنس ون and وائی آ گیا دوبارہ ایکویزن کا بٹن پریس کیا مائنس فور now ایکس is مائنس ون and وائی is مائنس فور ان دونوں کو یہاں پر پٹ کر دیجئے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آج اوکے یا مجھے مجھے کرنا ہے تو آپ ایکویزن موڈ سے واپس آئیے جی باہر آ جائے ایکویزن موڈ سے وان وارڈ میں واپس آ جائے فائیو انٹو مائنس ون پلس ٹو انٹو مائنس فور سو مائنس تھرٹین سو ڈی is the option ٹھیک ہو گی بانجی اس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کو لے کر فردر آگے بھی چل سکتے ہیں اوکے سو ہمارے پاس جی یہ دو question میں نے کیے پھر یہاں simple ہے لیکن چلیے اسی طرح سے equations کے اندر ہمارے پاس log کے کچھ questions آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے 3.6 log of 10 log base 10 5 minus log of 2 base 10 is equal to log of x base 10 یہاں سے ہمیں x معلوم کرنا ہے جب ہمارے پاس یہ calculator ہے تو actually ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا log کے function کو سمجھنے کے لئے پہلے بھی ہم نے classes میں اس کی بات کی دیکھیں ہمارے پاس log کے 3 button ہے اس calculator میں یہ log کا button ہے یہ والا جس کے ساتھ base کچھ نہیں لکھی اور آپ کو معلوم ہے کہ log کی کچھ base نہ لکھی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے base 10 اور یہ natural log کے لئے ہے اور یہ editable base کے لئے ہے یہاں log of 2 bracket close equal alpha equal log of x ٹھیک ہوگی بات جب بھی ہم یہاں equal use کر رہے ہیں تو پھر کیسے solve کرتے ہیں shift solve equal 2.5 positive 2.5 means d should be the option اور ویسے تو آپ کرنا چاہے تو یہ سے convert کیجئے اسے میں نے دوبارہ equal کیا اور پھر اس کو fraction سے جانا ہے یا decimal میں جانا ہے آپ اس metron کی مدد سے sd کے function سے چلے گئے تو 5 by 2 is the option so d is the option similarly 3.7 کو 10 ہے تو پھر آپ log کا یہ button use کریں گے دیکھیں یہاں میرے پاس base editable آگئی یہاں میں نے base میں to لکھا پھر کرسر کی مدد سے آگے گیا یہاں کیا ہے x bracket already close کا sign آ رہا ہے اور equal کا sign میں نے لکھا یہاں پر and 5 اب log کیونکہ log تو ویسے ہم property سے بھی کرتے تھے لیکن کیونکہ یہ calculator ہمارا allowed tool ہے اس لیے اب ہم سارا کچھ ہی کی مدد سے کر رہے ہیں shift solve equal کیا error کیا ہے log of 2 x is equal to 5 log of 2 x is equal to 5 تو کیا answer آگیا ہمارے پاس shift solve equal 32 ٹھیک ہے کیا option آ رہی ہے جی یہ option آ رہی ہے میرے پاس a option آ رہی ہے clear ہوگی نی بات اوکی پھر دیکھ لیجی اگر نہیں کوئی سمجھ آ رہی یہ ہم نے question لکھا اس کے بعد وہ ہم نے کیا shift solve equal ٹھیک ہوگی بات جی اوکی 3.8 کو دیکھیں 3.8 log of x cube divided by log of x x اگر دیکھیں log نہیں لکھی اس کا ہم نے equal کا button اس میں نہیں آیا تو اب یہ equal کریں گے تو ہمارا کام چلے گا جب ویسے equal کا button ہم use کر لیتے ہیں تو shift solve سے جانا پڑتا ہے otherwise is equal سے 3 answer آ گیا so b is the option that is the reason کہ میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ chapter 3 ہے یہ basically ہم already کر چکے ہیں یہ calculator کا استعمال ہم نے پہلے بھی کیا ہو ہے اب آپ دیکھئے x stretch ہم چلتے جا رہے ہیں اور question ہمارے solve ہوتے جا رہے ہیں چلیئے 3.9 x is equal to log of base 4 log 10 نہیں ہے base 4 ہے اس کا مطلب ہے log کا یہ ولا button use کرنا پڑے گا پہلے x لکھ لیں like ایسے میں لکھتا ہوں جیسے question لکھ ہوا تھا alpha x اس کے بعد alpha equal اور log کا یہ ولا button use کرنا پڑے گا log base 4 اور یہاں پر کیا ہے 64 کیونکہ equal کا button آگیا ہے تو کیسے چلنا پڑے گا shift solve equal so 3 is the answer d is the option بات clear ہو رہی ہے اوکی چلی اب پہلے ایک sequence میں چلتا ہوں تاکہ ایک طرح کے questions میں آپ کے ساتھ جو discuss کر رہا ہوں پہلے میں وہ آپ سے کر لوں like 3.16 کو discuss کرتے ہیں log of x 2 plus log of x 4 plus log of x 64 is equal to 9 find the value of x ok log of x 2 log of x 2 log of x 2 plus log log x 4 plus log of x 64 sorry sorry 64 is equal to is equal to 9 equal to آگیا تو shift solve equal 2 is the answer so a is the option اب آپ دیکھیں آپ کو کچھ نہیں کر na simple calculator मे آپ data speed کرتے جا رہے ہیں آپ کو understand کر نا ہے کہ ہمارا calculator use کیسے ہو رہا تھا clear ہوگی نا بات 16 question بھی ہمارا solve ہو گیا میں ذرا پہلے ایک طرح کے question کو take up کرتے ہوا آگے آگے جا رہا ہوں اور like ہمیں log question last one is also 3.32 log of 224 log base other than 10 log of of 224 minus log of 2 12 is equal to sorry is equal to to log of 4 x log of 4 x shift solve equal 4 is the answer so alpha is the option so آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی آسانی کے ساتھ ان تمام equations کو solve کر سکتے actually chapter number 3 2 categories کی طرح سوالوں کو discuss کر رہا ہے آپ کے ساتھ ایک وست questions ہیں جو straight پر equations بنی ہوئی تھی اور آپ نے ان کو solve کر نا تھا جب ہمارے پاس یہ calculator ہے تو ہم ان تمام کو براہ راست solve بہت پوری بک آپ پاس available ہے وہاں سے بھی آپ help لے سکتے ہیں مجھے موقع ملا میں further اس کے اوپر تھوڑی اور بات کر دوں گا ایک تو یہ سب یہ والا کام ہو گیا اس طرح سے straight پر اور دوسرا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ mod میں جا کر ہم mod 5 یعنی equation کے mod میں جا کر ہم یہاں ہمارے سلیبس میں جو تین طرح کی equation ہے وہ straight ہم یہ سہی x and y simultaneous solution with two variable x y and z with three variable and quadratic equation cubic بھی ہمارا calculator solve کرتا ہے لیکن ہم cubic کو ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے یہاں اس لئے ہم cubic کو study نہیں کر رہے تو یہ ایک آسان کام ہے آپ اس کو کیجئے اور ان questions کو ایک مرتبہ take up کیجئے انشاءاللہ میں نے اس لئے اس کو اس طرح سے کروایا تاکہ پورا calculator آپ کے سامنے display پہ آجائے اور آپ یہ سارا کام یہاں سے دیکھ سکیں انشاءاللہ تو آئی hope کہ chapter 3 کا جو تھوڑا سا بچوں کے ذہنوں میں بار بار آرہا ہے جب ہم physical class میں کروارے ہوتے ہیں تو میں اکثر سنٹنس لکھوایا کرتا ہوں بچوں کو بچوں سے کہتا ہو بیٹا copy نکال لیے اور ایک question لکھئے بچے بڑے شوک سے copy نکال question لکھتے ہیں equations کو کیسے solve کرتے ہیں بچے لکھ لیتے ہیں جب یہ سوال equation کو کیسے solve کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں کہا کرتا equation کو calculator کی مدد سے solve کرتے ہیں تو بس اور پھر بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ نے ایک لائن میں آپ کا یہ پورا chapter complete ہو گیا لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا میں نے آپ کلکپولیٹر سے بہت سارا کام کر کے دکھایا ہے آپ اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اس